اسلام علیکم ورحمت اللہ اس لکچر میں کچھ خاص ہستیوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لئے جنت میں کس طرح کی محلات الات کی ہوئے ہیں تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ لیتے ہیں ارشادی باری تعالیٰ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبِّكَ فَتَرَنْدُعَا اور آخرت آپ کی لئے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے اس کے تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لؤلؤ یعنی موتی کی ایک ہزار محلات عطا پرمائیں گے اور ہر محل کیلئے زیب و زینت آسائش و آرام کی سب چیزیں موجود ہوں گی یہ حدیث وصفل پردوس ابن ابی شیبہ ان کتابوں میں موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کے لئے ابی اللہ نے محل تیار کیا ہے اس پر حدیث کوٹ کرتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جنت میں لوگ لوگ کا ایک محل ہے جس میں نہ تو کوئی فٹن ہے اور نہ تعمیر کی کوئی کمزوری ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے تیار کیا ہے اور یہ حدیث حادی الارواح وغیرہ بہت سے کتابیں جو ہیں ان میں بھی موجود ہیں حضرت عمر کا محل اس پر حدیث کوٹ کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا میں نے خود کو دیکھا کہ جنت میں داخل ہوا ہوں اور ایک محل دیکھا جس کی سہن میں ایک لڑکی موجود تھی میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے تو انہوں نے بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ہے تو میں نے چاہا کہ اس میں داخل ہو کر دیکھوں مگر مجھے تمہاری غیرتیات آگئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کاؤں گا یعنی سائنہ پر انٹاروگیشن یہ حدیث صفت الجنہ ابن ابی دنیا اور صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ کیلئے محل حدیث اس پہ ہے حضرت پاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پرمایا کہ ہمارے والدہ حضرت خدیجہ کہاں ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جنت کے محل میں جس میں کوئی پذول کام نہیں نہ کوئی تکاوٹ اور مشقت ہے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ جو پھر ان کی بیوی ہے ان کے درمیان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا موتی لکلک اور یاقود سے جوڑا گیا ہے اب جو بندہ عام ہو مطلب صدیق ہو شہید ہو اور نبی کا تو خیر اس کے وہ تو گاڈ گپٹیٹ ہوتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے تو اس کا محل کس طرح ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جنت میں ایک محل ایسا ہے جس میں سوائی نبی یا صدیق یا شہید یا عادل بادشاہ کے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا تو حضرت عمر نے پرمایا جو اللہ چاہے نبوت کو تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دیا ہے یعنی یہ والا چپٹر تو کلوز ہو گیا اور شہادت تو وہ میری نصیب میں کہا اگرچہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئی تھی اور امام عادل بننا تو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی دعا اس طرح اے اللہ عمر کو بھی یہ محل عطا فرما اگرچہ پھر یہ ساری عادل بادشاہ کی جو صفت ہے اور اس کے ساتھ شہادت والی یہ سب صفات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی اور یہ حدیث وصف الفردوس میں ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو جنت و الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں جزاکم اللہ خیر